اسلام علیکم ایوریوان تینکیو آپ نے پچھلے ویڈیو میں جو ہے وہ مجھے اچھا ریسپانس دیا اور آپ لوگ جو ہیں وہ لیزر ہیر ریموول کے بارے میں سننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ ایک اس کے اوپر آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ اپلوڈ کروں گی بہت اس کی کوئی فوٹش تو میرے پاس ہے نہیں it's just raw information that I want to convey تو وہ آپ کو میں انشاءاللہ وہ میں اپلوڈ کر دوں گی اور اس میں سارا طریقہ آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح آپ اگر لیزر ہیر ریموول کروانا چاہتے ہیں پاکستان میں تو اس کے لئے کیسے پرپ کرنا چاہیے اور کیا کیا چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اور اس کے ریزولٹس آپ کو effectively کیسے ملیں گے آج کی ویڈیو میں میں جو ہوں وہ ریویو کرنے والی ہوں paint pots کو یہ بڑا quick سے ایک ریویو ہوگا یہ میں نے paint pots خریدے تھے کوئی آج سے 6 سال پہلے they were all the rage اس time پہ بڑے مشہور تھے mac کے یہ paint pots ہیں یہ cream eyeshadows ہیں ان کو آپ as an eye makeup base جو ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ اتنے popular تھے کہ پھر جو high street brands ہیں یا drugstore brands ہیں انہوں نے بھی اس طرح کی cream pots جو ہیں وہ eyeshadow pots release کرنا شروع کر دیئے آپ کو یاد ہوگا کہ maybelline eye color tattoos جو ہیں وہ جو cream pots آتے تھے وہ انہی کو انہی سے inspire ہو کے بنائے گئے تھے مگر وہ جو ہے بہت جلدی dry ہو جاتے ہیں اور یہ جو ہیں وہ سالہ سال جو ہے نا وہ چلتے ہیں اور dry نہیں ہوتے اور کافی زیادہ you know ان کا اچھا result ہوتا ہے تو میرے پاس یہ six shades ہیں ان کے swatches میں آپ کو دکھاؤں گی دیکھنے میں کیسے ہیں اور آپ کو کون سا اگر خریدنا ہے کوئی ایک paint pot خریدنا ہے اگر آپ invest کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کون سا خریدیں وہ بھی آپ کو میں دکھا دوں گی یہ جو میرے سامنے سارے بہت popular shades ہیں مطلب کافی زیادہ ان shades کو پسند کیا جاتا ہے تو یہ وہ میرے سامنے ہیں تو میں سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے اچھا price بتا دوں i think اس زمانے میں around یہ 2700 کے تھے 2700 کے 2500 کے اب ان کی اقیمہ جو ہے وہ بڑھ گئی ہوگی 3000 بھی ہو سکتی ہے something like that مگر یہ تھوڑے سے pricier range میں آتے ہیں مگر یہ کافی سالوں تک چل جاتے ہیں اور dry بھی نہیں ہوتے اور بہت اچھا result دیتے ہیں ہم سب سے پہلے sorry آج میں سٹارٹ کروں گی سب سے پہلے اس paint pot سے یہ میرا favorite ہے اس کا نام ہے painterly اور یہ ایسا دیکھتا ہے یہ بڑے پیارے سے چھوٹے سے glass کے pot میں آتے ہیں اوپر ان کا clear black یہ lid ہوتا ہے یہ mac اس طرح لکھا آتا ہے تو یہ ہے painterly یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کا shade بالکل skin tone کے جیسا ہے اور آپ دیکھیں جب یہ dry ہونا شروع ہوتے ہیں dry تو نہیں ہوتے تھوڑا سا آپ دیکھیں sides سے نا یہ اس طرح سے یہ ہلکا سا paint pot جو ہے cream وہ اس glass jar سے الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے 6-7 سال بعد اگر ایسا ہو جائے تو کوئی بھی آپ ایک toothpick لے کر اس سے اس کو ہلالیں mix کر لیں تو یہ دوبارہ بالکل fresh جس طرح paint pots ہوتے ہیں creamy بالکل ویسے ہو جاتے ہیں تو یہ expire نہیں ہوتے کافی لمبیر سے time تک چلتے ہیں تو یہ ہے پہلا paint pot اور یہ ہے painterly اور اگر آپ نے کوئی base خرید نہیں ہے eye make up base تو آپ اس کو خرید سکتے ہیں یہ بہت اچھی base ہے بہت اچھے بالکل آپ کی eyes crease نہیں کرتی ہیں eye shadow بالکل آپ کا vibrant colors آتے ہیں اور 24 hours تک آپ کا eye shadow stay رہتا ہے آنکھوں پر stays put تو یہ کافی اچھا ہے تو یہ ہے painterly اس کا swatch میں آپ کے دکھاؤں گی swatches آپ نے دیکھنے ہیں تو وہ میں time stamp نیچے description box میں دے دوں گی okay second paint pot جو ہے میرے پاس وہ یہاں پر ہے rubenesque یہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اگر میں کھولوں تو یہ ہے اس کا shade یہ دیکھیں so beautiful بہت خوبصورت ہے تو آج کل تو اس پہ instructions نہیں ہیں مگر اس طرح کے creamy paint pots آپ ان کو as highlighters بھی استعمال کر سکتے ہیں lips میں اپنی lipstick میں بھی add کر سکتے ہیں ویسے recommended نہیں ہے یہ لکھا نہیں ہے کہیں پہ بھی کہ آپ ان کو eyes کے علاوہ کہیں استعمال کریں مگر use کر سکتے ہیں میں نے کیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا okay پھر یہ ہے پھر یہ ہے paint pot indian wood it's one of my favorites بہت خوبصورت ہے بہت اچھا color اس کا copper color یہ دیکھیں it's so nice ابھی میں اس کے swatches آپ کو دکھاؤں گی یہ ہے indian wood اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ crack نہیں ہوا یہ میں نے mix کیا ہے ٹوٹ پک سے ٹھیک ہے تو یہ fresh ہو جاتے ہیں یہ بالکل soft ہے بالکل creamy ہے ابھی میں آپ کو دکھاؤں گی swatches okay ایک اور اگر آپ کو چاہیے soft سا base یعنی جس طرح painterly ہے تو آپ soft ochre بھی لے سکتے ہیں اور یہ بہت اچھا ہے بالکل آئیس کو بالکل cover کر لیتے completely okay اور یہ dried out نہیں ہے یہ soft ہے creamy ہے یہ ایسا بس ہو جاتا ہے تھوڑے عرصے بعد مطلب 6-7 سال بعد آپ mix کریں تو بالکل fresh ہو جائے گا بار بر وہی بات میں repeat کر رہی ہوں okay یہ دیکھیں یہ بہت اچھا neutral ہے یا painterly لے لیں یا soft ہو کے لے لیں okay یہ ہے mac paint pot constructivist اور i think یہ میں بہت کم use کی یہ دیکھیں یہ dark brown chocolate color ہے which shimmer okay اور سب سے آخر میں bear study بہت شمری بہت اچھا شمری سا یہ shade ہے ان کا ایک highlighter آتا ہے soft and gentle mac میں اور یہ بلکل اس کا cream میں shade ہے بہت خوبصورت ہے اس کو as a brow bone highlighter بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اب میں آپ کو ان کے swatches دکھاتی ہوں یہ ہے painterly paint pot یہ دیکھیں it's like a cream اور یہ دیکھیں کتنا اچھا creamy سا یہ highlighter بھی ہو سکتا ہے یہ as a base بھی ہو سکتا ہے شمری آئی شیدوز کے لیے this is really nice indian wood here دیکھیں یہ indian wood یہ ہے bear study یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ ہو گیا یہ بہت creamy ہے تو ان کو تھوڑا سا سنبھال کے استعمال یہ ہے bear study اس کو as cheek highlighter cream highlighter کے طور پہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ ہے constructivist سکتے ہیں اور یہ ہے کنسٹرکٹیویسٹ مرسٹ میں ہے سوفٹ اوکر یہ اگین وائٹ بیس ہے بلکل کریمی سی یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہ آپ کے آئی شیڈوز کے بہت اچھا اس کا بہت دے گی یہ دیکھیں یہ ہے میک آئی شیڈو ووڈ منٹ اب میں اس کو ایک پینٹ پوٹ جو انڈین ووڈ ہے اس کے اوپر آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ انڈین ووڈ ہم نے یہاں پہ سوچ کیا تھا اس پہ میں آئی شیڈو لگا رہی ہوں دیکھیں اس کا کلر کیسے انہانس ہوا ہے اسی طرح یہاں جو بیسک میں نے پینٹ پوٹ پینٹر لی لگایا تھا اس کے اوپر میں ایک آئی شیڈو آپ کو لگا کر دکھاتی ہوں جیسے کہ یہ ہے میک آئی شیڈو سیبل یہ فروسٹ فنش میں ہے ایسے دیکھتا ہے تو اگر میں اس کو سوچ کروں یہ دیکھیں یہ ہے سیبل یہ رہا پینٹر لی پینٹ پوٹ اس کے اوپر ہم سیبل لگائیں گے تو دیکھیں کس طرح سے کلر انہانس ہوتا ہے اتنے خوبصورت کلرز لگتے ہیں یہ تو اگر آپ کوئی بھی مارک کا پینٹ پوٹ لینا چاہتے ہیں تو اس میں آپ صرف اگر آپ کو اپنے ڈاک آئیز کو کور کرنا ہے ایک نیوٹرل بیس کے ساتھ تو آپ جو بلکل کریس نہیں کرتی تو وہ آپ پینٹر لی لے سکتے ہیں یا سوفٹ ہو کر لے سکتے ہیں یہ بلکل آخر میں جو بلکل کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ دیفرنٹ ان کے شیڈز ہیں جو کلرز کو آئی شیڈوز کو انہانس کرتے ہیں کافی کافی لمبیر سے چلتے ہیں ایک بار آپ خریدیں دو تو یہ آئی ووڈ ریکمینڈ کہ آپ پینٹر لی یا سوفٹ ہو کرنے سے کوئی بھی ایک خرید لیں بہت اچھی انویسمنٹ ہے تو اپنا خیال رکھیں تیک کے اللہ حافظ